یہ ادھر جائیں عیبت آباد کی طرف جو راستے میں کوٹ نجیب اللہ آتا ہے تو کسی دور میں کوٹ نجیب اللہ کی لنگیاں بہت مشہور تھیں تو وہاں کا ایک مریب تھا غریب آدمی کس کا حضرت بابا فرید کوٹ مٹھن والوں تھا تو وہ کیا کرتا بہت غریب آدمی تھا مزدوری محنت کرتا لیکن وہ لنگیاں چونکہ اس کے علاقے میں بہت عالی بنتی تھیں میں کیا کروں پھر جاب چھوڑ دوں تو ہر سال پیر کی زیارت کو جاتا تو توفے میں نے ایک لنگی بھی لے جاتا اپنے کپڑے پھٹے ہوتے شیخ کو نئی لنگی دے تھے اپنے چاکیاں لگی ہوتے یہ محبت اسی طرح کے انداز پیدا کرتی امام الانبیاء کے علاموں ہر سال کئی سال سے نے یہ توفہ پیش کر رہا تھا ایک سال غریبی نے ایسے پنجے گاڑے کہ وہ ایک لنگی بھی نہ خرید سکا اور جانے کے دن آگئے شیخ کی بارگاہ میں پیر کی زیارت کے دن آگئے وہ سوچنے لگا بھی ہار سال لنگی لے کے جاتا ہوں اب خالی ہاتھ جاؤں گا تو بڑی شرمیدگی ہوگی جن جی لوگوں نے کام ڈالا ہے ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے چاہے بیڑا گھرک ہوئے ہے بات میں لوگوں کا انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے تو پیر کو کیسے مو دکھاؤں گا سوچ 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 کے پھر کیا کرو لنگی تو بنی کوئی نہیں پھر سوچنے لگا چلو اس حال نہیں جا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے شرمیدگی سے بچ جائیں وہ پھر اس حال نہیں گیا لیکن تڑپتا رہا اپنے شیخ کامل کے لیے تڑپتا رہا تڑپتا رہا لیکن امام علمیاء کے غلاموں جب محبت اس درجے پہ ہونا تو صرف مرید نہیں تڑپتا اللہ کی عزت کی کا سمپیر بھی تڑپتا کانی اب کیا کرنے لگا مزدوری اور بڑھا دی اس نے اپنا کھانا کم کر دیا پیسے زیادہ جوڑ کے کیا اگلے سال کی سوچ کیا رائے گریب آدوئے کہنے لگا اگلے سال ضرور جاؤں گا مگر اب ایک لنگی نہیں دو لے کے جاؤں گا پچھلے سال کی کزاں بھی پوری ہو جائے آجن نمیگال ہے اے انہیں تمہاری چاہیے اس نے پھر دو لنگیاں خرید لے پھر گیا خوشی خوشی وہاں پہنچا کہ اب تو شرمیدگی نہیں ہوگی نا کزاں پوری کر لی اب دو لنگیاں تو جب شیخ کو لنگیاں دیں تو شیخ کامل ہو تو پھر اسے بھار خبر ہوتی گاڑی لنگیاں دیکھی حضرت نے رونے لگ گئے کوٹ مٹن والی سرکار ایک خادم کو فرمائے فرمائے آنگ لے کے آؤ یہی میرا آخری پیغام ہے آپ کے لئے تینوں میں کس نے چمچہ بڑھایا کڑچہ فرمائے آنگ لاؤں وہ آنگ لائیا لنگی عرب کی لنگیوں کو آنگ لگا دیں غریب مرید رونے لگ گیا حضور کیا غریب کا یہ غربت کا توفہ نہیں پسند آئے نہیں میرے توفے کو آنگ کیوں لگائی ہے میری مرضی ہے انور بھائی میرے باب کو علیہ لیا دی میری مرضی ہے ہچکی بند گئی بابا فرید کی فرمانے لگے بیٹا باگ یہ نہیں ہے اوہ گلے میں سر کانی جے اون چیز کو بالا جڑی یار کو جدہ دری ان لنگیوں کے لیے میرا محبوب مجھے ملنے نہیں آیا یہ کسی دکھی انسان نہیں بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے میرا یار مجھے ملنے نہیں یار لنگیوں کے لیے ان لنگیوں کو آنگ لگاؤ جو یار سے جدہ کرے اگر عشق کا یہ کریٹیریا ہے تو اس وقت بھی عیسائی جو ہے نا عشق میں مسلمانوں کو بیچے چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ بیریئر آپ نے نہیں نکراس کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جرم ہے تو کچھ بیریئر آپ آل ایڈی کراس کر چکے ہوئے ہیں وہ بھی جرائم تھے وہ ہم نے آپ کو ہائلائٹ کیا ہے ایک صورت سے نعرے کی شکریہ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ وار کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done اور بابت شاہی کو کوئی شاہ نہیں یقین کرو یہ اتنی بار بولا ہے کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترسانا شروع ہوئے ہیں مجھے تھوڑا 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 تھو